اے آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب موسیقی احیاء فلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مجھ پر قصت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میڈے سائے بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ یہ لیے آپ کی خدمت میں ان رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں حاضر ہیں ہماری اکثریت کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے اس سلسلہ آپ کے مسائل آپ کی پریشانیوں آپ کے کاروباری پریشانیوں ناچاکیوں قرصداریوں شادی میں رکاوٹ بے روزگاریوں بے اولادیوں نافرمان اولاد کی وجہ سے درپیش پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاوں احادیث تویبہ صحابہ کرام علی مردوان کے فرامین بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ارشادات اور پندرمی صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر آل سنت کے عطا کردہ اور آدھ اتاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں آپ بھی ہمارے سلسلے میں کال کرنا چاہیں نمبر آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے ان پر آپ کال کیجئے انشاءاللہ آپ کو روحانی لا جرس کر دیں گے اور اگر ساتھ ساتھ آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو بھی کال کیجئے ایک اور صورت ہمارے پر ایس ایم ایس کرنے کی بھی ہے ایس ایم ایس نمبر بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے ان پر آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں آپ کی فون کال کی طرف صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم میرا نام کاشف سین ہے میں کاروبار کے لحاظ سے استخارہ کروانا چاہتا ہوں میرے کاروبار نہیں چل رہا کوئی بھی کام کرتا ہوں پھل وقت ٹھیک ہوتا ہے بعد میں پورا لوس ہو جاتا ہے اور میری ماں کا نام چھناز ہے اچھا جی کاشف بھائی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ مزید کال چلائی میں نے بتایا تھا محمد شباز اور حسینہ بی بی مسئلہ یہ ہے جی میں پہلے سنجھ رہے تھا میں یہاں پر آئے گیا پاکستان میں اور میں نے جس کو پیسے دیئے تھے وہ مجھے پیسے واپس نہیں دے رہا اور میں تبھی کدھر جا رہا کبھی کونسے شہر میں جا رہا میں بہت پریشان ہوں کہ مسئلہ وہ پیسے کیوں نہیں دے رہے پیسے کیوں نہیں دے رہا شہباز بھائی اس کا تو فتح نہیں چلسے گا وہ آپ کو پیسے کیوں نہیں دے رہا بہرحال آپ کی جو رقم ہے وہ آپ کو واپس مل جائے اس حوالے سے ہم آپ کو روحانی علاج ضرور دے سکتے ہیں تو وہ ہم آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ مزید کول چلائیے میرا نام غلام عباس ہے اور کام میں دل نہیں لگتا نام غلام عباس والدہ کا نام فیض بی بی اور غصہ بہت زیادہ آتا ہے اچھا جی غلام عباس بھائی کام میں دل نہیں لگتا اور غصہ آتا ہے سخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں مزید کول چلائیے ان کا سمیرہ نام ہے والدہ کا سمینہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے اس کو کمر میں درد ہوتا ہے ہر وقت ڈڑ لگتا ہے اس کو ڈر لگتا ہے کمر میں در زیتہ ہے ابھی اس کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کمر درد کا اور ڈر کا مزید کول چلا دیجئے محمد باب رفی کا تاریہ عرض کر رہا ہوں حضور یہ ایک مدنی منی ہے چھوٹی سی آٹھ سال اس کے عمر ہے امان فاطمہ نام ہے والدہ کا نام نازیہ بی بی حضور اس بچی کو بیماریاں بہت زیادہ آ رہی ہیں ایک قطب نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے اس طرح نہ بڑھتی جا رہی ہیں تو اس مدنی منی کا استخارہ کروانا ہے جزاک اللہ خیرہ اچھا جی اس مدنی منی کا استخارہ کرنا ہے بیمار بہت رہتی ہے اور ڈرتی بھی ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے مزید کول چلائیے میرا استخارہ کر دیجئے سلمان انساری میرے والدہ کا نام ہے تسلیم کاؤسر میں اپنا پتھ کا بیزنس کرنا چاہتا ہوں اور میں بھی فیلال نوکری کر رہا ہوں میں اپنے چھوٹا موڑا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں کیا میرے لئے بہتر ہے اچھا جی سلمان بھائی ذاتی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں مر کون سا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اپنے وضاحت نہیں کی وہ پھر اس کا بھی استخارہ کروا کے دیکھ لیجئے گا مزید کول چلائیے میرا نام منیر احمد ہے اور امی کا نام انور بی بی ہے اور کافی سالوں سے ہم لوگ بارہ پندرہ سال ہو گئے ہیں مطلب کوئی بھی وزنس کرتے ہیں کام کرتے ہیں بجائے آگے جانے کے پیچھے ہی آ جاتے ہیں جی منیر بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ مزید کول چلائیے میرا نام محمد شفیق اتاری ہے میں اپنی زوجہ کی زوجہ کا استحارہ کرانا چاہتا ہوں اولاد کے لیے برائے میرے معنی بتا دیں زوجہ کا نام سمیرہ اور اس کے والدہ کا نام بشیرہ بی بی جی شفیق بھائی دیکھ لیتے ہیں بے اولادی کے حوالے سے ہم استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں مزید کول چلائیے قادر حسین والدہ کا نام شمیر اختر یہ کام روزی میں برکت نہیں ہاتی کام کرتا ہوں پیسے آتے ہیں ہر چیز لیکن ہاتھ میں ٹکتے نہیں ہیں پیسے جیسے آتے ہیں ویسے ہی خرچ ہو جاتے ہیں پیسے ہاتھ میں رکتے نہیں ہیں یہ تو عبدالقادر حسین بھائی آپ نے عالمگیر مسئلہ بتا دیا رقم آپ کے ہاتھ میں ہو جائے اور بچت کچھ نہ کچھ ہو جائے کریں اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ مزید آخری ایک کول چلا دی گئے مصطفیٰ منام ہے آفرز مصطفیٰ اور میری والدہ کا نام ہے انایت بیگم اور میری بیوی کا نام ہے نازیہ دو اولاد کے بارے میں بتا کرنا تھا اچھا جی غلام اصحابہ اولاد نہیں ہیں آپ کے ہاں ٹھیک ہے استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کاشیف حسین بھائی کاروبائی نقصان ہو رہا ہے آپ کو اچھا غلام ابباز بھائی آپ کے کام میں دل نہیں لگ رہا غصہ آتا ہے دیکھ لیتے ہیں بابا رودین بھائی آپ نے اپنی مدنی منی ایمان فاطمہ اچھا اس نام کے والے سے بابا رودین بھائی عرض ہے کہ آپ دول افتح اہل سنت سے آپ رابطہ کر کے اس نام کی شرعی رہنمائی لے لیں 0300-022-012 سے لے کر 0300-022-015 تک یہ نمبر ہیں اس پر آپ اس نام کے حوالے سے شرعی رہنمائی لے لیں یہ نام رکھنا درست ہے یا نہیں سلمان ذاتی کاروبار کرنا ہے دیکھ لیتے ہیں بہتر ہے یا نہیں مونی رحمت بھائی آپ پندرہ سال سے کاروبار میں آگے نہیں بڑھ پاڑے دیکھ لیتے ہیں اچھا شفیق بھائی آپ کے اہلیہ سمیرہ اور غلام اصحابہ یا آپ کے گھر کا استخارہ کرنا ہے کہ آپ کے ہاں بے اولادی کا معاملہ ہے جن عسائیں بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج جاننے کے لئے رابطہ فرمایا آپ اپنے مسائل کا حل بسورت روحانی علاج سمات فرمائیے شہباز بھائی آپ نے کسی کو رقم دی ہوئی ہے اور وہ رقم آپ کو واپس نہیں کر رہا اس کا ایک عمل ایک عمل ورد آپ سمات فرمائیے وہ یہ کہ آپ ذہن نصیب عشاء کی نماز کے بعد اور اگر تحجد میں دو رقم نفل ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے بہرحال کوئی بھی دو نفل آپ ادا کیجئے اور سجدے میں جا کر جو سجدے کی تصمیحات ہوتی ہیں سبحان ربیل آع اللہ یہ تین مرتبہ پڑھنے کے بعد یا مذلو یا معزو یا مذلو یا معزو یہ پیچھتر مرتبہ پڑھیں ہر سجدے میں تو دو رقم میں کل اس کی تعداد تین سو ہو جائے گی پھر سلام پھیرنے کے بعد اپنا جائز حق مل جانے کے لئے آپ دعا کیجئے انشاءاللہ عزو جل آپ کی ڈوبی رقم آپ کو مل جائے گی پھر ہم سے رابطہ فرمایا ہمارے اچھا یہ مسئلہ عبدالقادر بھائی آپ کا تھا نا کہ آپ کی جو رقم وغیرہ اچھا عبدالقادر بھائی آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ پاس جو کمائی آتی ہے جو کچھ آپ کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتی ہے ہوتی خرچ کرنے کے لئے تو اس میں برکت ہو جائے اس کے لئے میں آپ کو وظیفہ میں ارز کر دیتا ہوں یہ آپ کر لیا کریں انشاءاللہ عزو جل حیرت انگیس اور پر برکت ہوگی تو ظاہر رقم ہوتی ہے خرچ کرنے کے لئے سامان لانے کے لئے اور گھر کی ضرورت کا جو بھی سامان آتا ہے آٹا بھی آتا ہے چینی بھی آتی ہے دالیں بھی آتی ہے چاول بھی آتے ہیں اور مختلف قسم کی اشیاء خرد و نوش گھر میں آتی ہیں امن انہی پر ہی اخراجات ہوتے ہیں اس سامان کے اوپر برکت ہو جائے اور یہ سامان آپ کا پورا مہینہ چل جائے اس کا عمل سن لیجئے آپ سورة الكاؤثر اننا اعپوینک الكاؤثر یہ سورة مبارکہ آپ پڑھ کر اپنے جو ہے تو راشن وغیرہ پر دم کرنے کی ترقی بنا لیجئے انشاءاللہ عزو جل اس میں برکت ہو جائے گی اور یہ ہفتے بھر کا راشن اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت ہوئی تو آپ کو مہینہ بھر چل جائے گا کتنی دفعہ پڑھ کے دم کرنے سات مرتبہ سیون ٹائمز سیون ٹائمز آپ پڑھ کر اپنے راشن پر دم کر دیجئے انشاءاللہ عزو جل یہ پورا مہینہ آپ کا چل جائے گا مزید یہ کہ اللہ پاک کی راہ میں آپ صدقہ نکال کریں یہ صدقہ ہوتا ہے یہ مال کو بڑھاتا ہے اس میں مزید برکت لاتا ہے تو یہ ترقی بنا لیں کچھ نہ کچھ حضب توفیق یہ اس کا صدقے کا تعلق مال سے نہیں ہوتا یعنی کہ کوئی کہے کہ میں ایک لاکھ روپے میری آمد نہیں ہوگی تو میں صدقہ دے سکوں گا میں دس ہزار روپے والا بھلا صدقہ کیسے ایفورٹ کروں تو ایک روپے کا صدقہ بھی دے سکتے جی ہاں دس روپے دے دیں ایک روپیا دے دیں سو روپے دے دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے آپ کے مال میں مزید وسط اور برکت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل اچھا جی بڑھتے ہیں آپ کے ہم روحانی علاج کی طرف جی کاشف حسین بھائی جی جی ان کا مسئلہ آپ نے سماعت فرمایا کاروبار نہیں چل رہا کیا اشارہ آئے اس تخارے کیا گیا اس تخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں وقتی طور سے ان کے ساتھ آزمائشی معاملات ہیں ان کے لئے ایک بڑا پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیرہ علی سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب اس کے صفحہ نمبر اٹھائیس پر آپ نے تحریر فرمایا ہے کاروبار چمکانے کا نسخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر پینتیس بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے انشاءاللہ زوجل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عزوجل کاروبار خوب چمکے گا غلام عباس بن فیض بی بی کام میں دل نہیں لگتا اور غصہ آتا ہے ان کا بھی استخارہ کیا گیا استخارے میں ان پر بھی کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں ہو سکتا ہے کاروبار نہیں چلتا ہو گھر میں دیگر معاملات ہوتے ہو تو بات بات پر غصہ آتا ہو تو اگر جب بھی غصہ آئے تو استخارہ کیا گیا استخارے میں ان کے آزمائشی معاملات ہیں تو جب بھی غصہ آئے تو یہ پڑھ لیجئے اگر کھڑے ہیں تو بیٹ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں وضو کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل غصہ چلا جائے گا اور اگر غصے کی ایک عادت سی بن گئی ہے تو روز آنا ایک مرتبہ یا ودودو اول و آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھیں ایک بار یا ودودو پڑھ کر پانی پر دم کر کے چالیس روز تک مسلسل پیئیں انشاءاللہ عزوجل بیجہ غصے کی جو عادت ہے وہ انشاءاللہ نکل جائے گی آپ نے کہا کام میں دل نہیں لگتا تو کام میں دل لگنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب اس کے صفحہ نمبر انتیس پر آپ نے ٹوئنٹی نائن پر آپ نے ایک بیڑا پیارا روحانی علاج تحضید فرمایا ہے یا اللہ ایک سو ایک بار کاغذ پر لکھ کر تعویز بنا کر بازو پر باندیجئے انشاءاللہ عزوجل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ امیر آہل سنت کا ایک رسالہ ہے غصے کا علاج یہ مکتبت المدینہ سے آپ حدیعتاً حاصل فرما لیجئے اور اس کو تقسیم بھی کیجئے تقسیم رسائل کے حوالے سے اسے آپ تقسیم فرمائیے انشاءاللہ عزوجل اس کو پڑھنے کی بارا اس سے غصے کی عادت جاتی رہی گی اچھا جی بابر بھائی نے اپنی شہدادی کا استخارہ کروایا ایمان فاطمہ نام بتایا ان کے ساتھ کیا اشارہ ہے استخارہ کیا گیا استخارے میں نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے بری نظر کی وجہ سے اس طرح کے کیفیت ہے بار بار بیمار ہونا بار بار بچی کے اوپر بیماریوں کا آنا تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقہ تمیرہ علیہ السنت کا رسالہ بیمار عابد اس کے صفحہ نمبر فورٹی تری پر آپ نے تہتالیس پر ایک روحانی علاج تعلیر فرمایا ہے ایک مرتبہ سورة القوسر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کیجئے دوسری مرتبہ سورة القوسر پڑھ کر الٹے گال کی طرف اور تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل نظر اتر جائے گی شروع میں تین بار دروش شریف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ہر بار سورة القوسر پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے انشاءاللہ یہ روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے اللہ نے چاہا تو معاملات بہتر ہو جائیں سلمان بھائی یہ ذاتی کاروبار کریں یا نہ کریں استخارہ کیا گیا استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے مونید بھائی یہ بارہ پندہ سال سے کاروبار کرنے کوششیں کر رہے ہیں لیکن یہ کامیاب نہیں ہو پا رہے کیا اشارہ ہے استخارے میں استخارہ کیا گیا استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں وقتی طور سے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے ان کے لئے ایک بڑا پیارہ روحانی علاج ہے یاظل جلالی والاکرام پنجگانہ نماز کی پابندی کیجئے اور ہر نماز کے بعد سو بار یاظل جلالی والاکرام پڑھنے کی عادت بنائیے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھئے انشاءاللہ زوجل جائز اور حلال اور آسان روزگار انشاءاللہ ملے گا اچھا جی یہ سمیرہ بنت بشینہ غلام اس سوا بھائی ان دونوں کا مسئلہ سیم نوعیت کا ہے اولاد کا سلسلہ نہیں ہے تو کیا ان کا استخارہ میں ان کا استخارہ کیا گیا ہے دونوں کے استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملیت یا کوئی جادو اثرات نہیں ہیں آزمائشی معاملات ہیں ان کے لئے میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کوئے میں پھیک دی اس کے صفحہ نمبر بائیس پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانیلہ تحریف فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد تین سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل صاحب اولاد ہو جائیں گے اسلامی بھائی اور اسلامی بہن یہ عظیفہ دونوں کر سکتے ہیں ازان زہور تیزان مدینہ اللہ 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 شہر اللہ علیہ اللہ شہر 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 اللہ اللہ شہر اللہ 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 جوہ شہر اللہ جوہ شہر اللہ شہر اللہ جوہ شہر اللہ شہر اللہ جوہ شہر اللہ جوہ جوہ شہر اللہ جوہ 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 جوہے جوہ 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 جوہ